السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب انشاءاللہ ہم لوگ تاریخ بنو میہ سیریز میں چالیسوں پروگرام کرنے جا رہے ہیں فورٹی نمبر جس کا عنوان ہے شبیب بن نعیم خارجی کی شجاعت اس سے پہلے دو لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں کہ اس کی کس قدر جانبازی تھی شجاعت بہادری اور اس نے چالیس ہزار کے لشکر جس کو کون لیٹ کر رہا تھا اطاب بن ورقا اور یہ شہید ہو گیا اس کے بعد اس نے کوفہ کا رخ کیا تو حجاج نے اس کو کوفہ سے باہر روکنے کے لئے کس کو بھیجا حارس بن معاویہ کو لیکن یہ بھی شہید اب اس کے بعد حجاج بن کا یہ غصہ پھوٹ پڑا اور جتنے بھی کوفہ کے لوگ تھے سب کو جمع کیا اب بہت زیادہ لانت و ملامت کیا بہت زیادہ کہاں تم لوگ کسی بھی عزت کے لائق نہیں جو تمہاری عزت کرے وہ رسوائے کے قابل ہیں تم لوگ کو چاہیے کہ تم لوگ کوفہ کے بجائے ہیرہ میں جا کر رہو یہود و نصارہ کے بیچ میں رہو تم لوگ یہودیوں سے اس کو چڑھ دی تبھی تو دعامت ہے نا کہ اب اب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو یہودی قبرستان میں فکوا دیا تھا تو بہت زیادہ ملامت کیا کہا کہ اب اطاب بن ورکہ کی فوج میں سے جو واپس آیا ہے کسی بھی فوج میں اس کو نہیں بھیجوں گا لیکن اب اس کے پاس تو غصہ کرنے کے بعد کوئی چارہ بھی نہیں تھا کیونکہ شبیب جو ہے وہ بالکل کوفہ کے اندر گھسنے والا تھا لیکن اس کے پاس شام کی فوج آ چکی تھی تو اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے تو خود ہی اپنے موالی وغیرے کو لیا شامی فوج کو لیا اور کوفہ سے باہر آگر کے مقابلہ کیا تو مقابلہ کیا ہے تو بہت شدید خون ریزی ہوئی ہے بہت شدید خون ریزی ہوئی ہے لیکن ان لوگوں کے پاؤں کھڑنے رہتے کیونکہ یہ خود سے جہاں موبلائز کر رہا تھا حوصلہ دے رہا تھا ٹکے رہو جمعے رہو احمد نہ ہارو اس طرح سے دم بلاخر صبح سے شام تک جنگ چلتی رہی شدید جنگ لیکن ایک کامیابی مل گئی حجاج ونیوسوں کو کہ شبیب کا بھائی تھا اس کا نام تھا مساد وہ قتل ہو گیا لیکن پھر بھی اس کی حمد جہاں جواب نہیں دی پھر بھی یہ میدان میں ٹکا رہا اور لڑتا رہا لڑتا رہا لیکن ادھر سے شامیوں کے بھی استقامت تھی بلاخر خارجیوں کے جو خارجی لوگ خارجی لوگوں کے پاؤں اکھڑ گیا اور ایک ایک کر کے میدان سے نکلنے لگے تو پھر شبیب جو ہے یہ اکیلا پڑ گیا سمجھے تو پھر یہ بھی میدان سے چلا گیا تو یہ پہلا واقعہ تھا یہ پوری جنگ میں آپ غور سے اگر سننا ہوں گے تو کہ اس نے میدان سے فرار اختیار کیا اور اس کے بعد کیا کیا حجاج بن یوسف نے کہ اعلان عام کر دیا کہ جو بھی شبیب کو چھوڑ دے گا تو اس سے کچھ نہیں کیا جائے گا ہڑ جا تم لو اس کے پاس میرے پاس نہ بیاد تب بھی چلے خالق اس کے پاس ہڑ جاؤ میں اس کو معاف کر دوں تو بہت سارے لوگ اس کو یہ سہڑ گئے پھر بہت سارے لوگ اس کے طاقت سے امپریس تھے کہ یہ ناقابل شکست ہے تو اب دیکھیں کہ نہیں یہاں پہ تو شکست ہوئی ہے تو اور لوگ بھی تھوڑے تھوڑے ہڑ گئے تو اب بہت کم تعداد اس کے پاس رہ گئے تو اس لحاظ سے وہ آگے جا رہا تھا آپ سمجھے کہ ادھر جزیرہ میں لڑا تھا تو اب ادھر کے طرف ایران کے طرف آنے لگا لیکن حجاج بن یوسف نے ایک فوج بھیجا اس کو تعاقب کرنے کے لئے فوج کا سردار کس کو بنایا حبیب بن عبد الرحمان کو حکمی تین ہزار کی فوج دیا اس کو اکا جاؤ پیچھا کرو اس کو بچنے نہ پائیں اب دو لیڈر آئے تھے وہاں سے چھ ہزار کی قریب فوج آئے تھی ایک کا حبیب رحمان تھا اور دوسرے کا سفیان بن عبرو قلبی تو اس کو تین ہزار کی فوج دے کر کے کہا کہ پیچھا کرو اس کو یہ بچارہ پیچھا کرنے گیا یہ اتنا بہادر تھا کہ پھر دیکھا ہمارا پیچھا ہو رہا پھر واپس آکے لڑ لیا اخوریز جنگ کیا خوریز جنگ کیا یہاں تک کہ خارجی لوگ تو کم تھے تو ان کے ہاتھ پاؤں اتم شل ہو گئے تھے کام ہی نہیں کر رہا تھا اتم تھکاوٹ سے اتم چور چور تو پھر وہ لوگ یہاں سے نکل کے چلا گیا اور کرمان چلا گیا آرام کرنے کے لئے تو کرمان بلکل پاکستان اور ایران کے جو سرحدی علاقہ ہے نیچے تو وہاں پر کرمان ہے وہاں چلا گیا کہ ہم آرام کرتے ہیں لیکن حجاج بن یوسف نے کہا کہ نہیں آرام نہیں تو اب یہ حبیب بن عبدالرمان کے تو فوج یہ بھی تھک گئی تھی اس کی بھی تھک گئی تھی تو یہ آرام کے لئے چلا گیا لیکن حجاج بن یوسف نے کہا نہیں اس کو آرام ہی نہیں کرنے دینا پیچھا کرو تو اب یہ فوج تو تھک گئی تھی اس نے کہا دوسری فوج جا کونسی فوج وہ جو سفیان دوسرا کمانڈر تھا سفیان بن عبرو کلوی اس کو فوج دے کر کہ کہا کہ تم اب پیچھا کرو آگے سے اب پھر فوج اس کی کم پڑ گئی تو اس کا داماد تھا بسرہ میں اس کا نام تھا حکم بن ایوب وہ والی بسرہ تھا داماد کو کہا کہ ایک فوج تیار کرو اور سفیان کے مدد کے لئے بھیجو تو یہ چار ہزار کی فوج بھیجا اور پھر تو بڑی فوج ہو گئی اور کہا کہ جا کر گئے اس کو تھکا دو تو جب یہ فوج آئی ہے تو احواز کے مقام پر جہاں ساحل کے قریب جنگ ہوئی ہے دریا کے کنارے تو یہاں پہ بھی خون ریز جنگ ہوئی ہے دو دن تک کنٹینیو لڑائی ہوئی ہے ایسا سیچویشن آ گیا تھا کہ سفیان ہارنے لگا تو پھر اس نے آرڈر دیا آپ نے فوجیوں کو کہ تیر مارو آپ تیر اندازی کرو تلوار چھوڑو چھپ کر کے تیر مارو اب اس کے فائٹر ایسے تھے کہ تیر کے سامنے مقابلہ کیا کہ تیر سے تا مقابلہ ایسے لوگ جہاں جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں جا کر کے تیر اندازوں کو ختم کر دیا اب بلکل جہاں کانٹے کی ٹکر چل لئی تھی کیونکہ اس کے پاس فوج کم تھی اس کے پاس زیادہ تھی دونوں طرف سے لاشہ گر رہی تھی کہ رات کا اندھیر آ گیا شام ہو گیا کچھ دکھنے نہیں لگا تو شبیب نے کہا کہ کل کے تک کے لیے بشرا ہوں تو اندھیرہ میں تو ماننا ہی پڑے گا تو اس لحاظ سے جن کو روپ دیا گیا اب رات میں آرام کے لیے یہ ساحل دریہ ہے تب یہ اس طرف چھاؤنی لگائے ہوئے تھا اور ادھر فائٹ کر رہا تھا تب رات میں آرام کے لیے پل مناوا تھا اس کو پار کر کے آرام کر تھا پھر صبح آ کر کے پھر لڑتا تاکہ وہ سیفٹی بھی ہو جاتا پل پہ پہرہ بیٹھا دیتا آرام سے سو جاتا کہ ہوا کیا کہ رات کے اندھیرے میں پل پار کر رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا گھوڑا بھی دک گیا تاب وہ گریل وغیرے تو لگا نہیں رہتا پہلے زمانے وہ دریہ کے اندر گر گیا تو پھر وہ ہچکو لے کھا کھا کے مر گیا یہ بڑا وام بھاستہ پیشا گیا تو پھر کل ہو کر گئے اس کی لاشیں کہیں تلاش لاش کر کے نکالی گئی پھر اس کا سینہ چیرہ گیا سینہ چیرہ کر کے کلیجہ نکال کے دیکھا گیا بھائی کیا تھا لوہے کا بنا ہوا تھا کیا نیڈر ایتم دیکھا گیا ایتم سخت کلیجہ ہے تو اس طرح سے بنو میہ کا ٹینشن دور ہوا اور یہ کس ہجری کا واقعہ ہے ستہتر ہجری کا تو یہ مصیبت ٹل گئی ہے اب ستہتر ہی ہجری میں محلب کو کامیابی ملی تھی قطری بن فجا یہ جو پورا ایران کا علاقہ نیچے کا علاقہ ہے آپ سمجھئے تو یہ جو پورا علاقہ ہے اس میں محلب سرگردان تھے آئیے جزیرے کا علاقہ ہے اس میں شبیف یہ پروپلم کی ہوا تھا اب آگے جو ہے آپ لوگ بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ بھئی اسپین کب فتح کریں گے سیند کب فتح کریں گے محمد بن قاسم کب آئے گا تاریخ بن زہاد کب آئے گا قطعبہ بن مسلم کب آئے گا میں خود انتظار ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز کب آئیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اتنا کامی کیا ہے کہ پڑھنا تو پڑے گا ہی آپ کو تو اب کیا کیا جائے ابھی ادھر کا بھی علاقہ تو باقی ہے خوراسان کا پھر آپ کہیں گے کہ افریقہ کا کیا ہوا یہاں آپ تو صرف حج بن یوسفی دیکھ رہا ہیں عبدالملک بن مروان کیا کر رہا تھا تو بھائی اس علاقے میں بھی تو جنگ چل لی تھی افریقہ یزید کے ٹیم ہی میں بغاوت ہو گئی تھی تو یہ افریقہ باقی ہے یہ خوراسان باقی ہے تو ٹھیک ہے میں جہاں افریقہ کو اسکپ کر دیتا ہوں میں چاہوں تو کوئی مسئلہ نہیں میں تو عبدالملک جہاں چھاسی میں مرا ہے ابھی ہم لوگ ستتر تک ہیں تو ابھی میں چاہوں تو اگلے لیکچر میں مار دوں ولیہت بناوں گا ولید کو اور ختم کر دوں گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مزا آرہا وہ پھر مزا نہیں آئے گا تو کہیں کہیں پہ بورنگ بھی ہوگی تو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ خوراسان والا معاملہ جہاں تھوڑا پھر سے ایک دو ویڈیو میں بنا دوں کیونکہ محلب کا کیا ہوا پھر میں بار بار بولا تھا عبدالرحمن بن عشاس تو اس کا تو کچھ میں جتنا بولا تھا اس کا تو کچھ سمجھ آیا نہیں تو آپ کو لے سر تحسی بول لے تھے لیکن اس کا بھی کام باقی ہے تو اس در جہاں خوراسان والا معاملہ دیکھ لیتے ہیں اور افریقہ والا معاملہ جہاں جب ولید کے زمانے میں اسپین کو فتح کرنے کے لئے نکلیں گے سات سا بارہ میں سات سا بارہ اس وی تو اس وقت جہاں افریقہ کا پورا سسٹیمیٹک انداز میں دیکھیں گے پورا افریقہ کیسے فتح ہوا پھر کیسے بغاوت ہوئی پھر کیسے ہوا انشاءاللہ اس کو یہ کریں گے اور جہاں تک ویڈیو چھوٹی بڑی کرنے کا معاملہ ہے تو دیکھیں یہ ہارٹ ٹاپک ہے تو اب میں ڈائیبیٹیز کا پیشنٹ ہوں تو مجھے اب اتنا یاد رہتا نہیں ہے اب انٹریسٹنگ سٹوری بنا کے پیش کرنے کے لئے تھوڑا ذہن میں محفوظ رکھنا ضروری ہے پھر بھی میں لکھ کے رکھتا ہوں تاکہ نام وغیرہ چینج نہ ہو اور دیکھیں گرمی میں میں ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو کیونکہ اے سی تو لگی نہیں ہے اور فین بھی بند کرتا ہوں تاکہ بیک گراؤن میں آواز نہ آئے تو اس لحاظ سے چھوٹی ویڈیو پھر فین چلا لیتا ہوں آرام کر لیتا ہوں تو اس لحاظ سے چھوٹی ویڈیو جب ہارٹ ٹاپک رہے تو آپ بھی بور نہ ہوں ہم بھی بور نہ ہوں اور یہ تو یوٹیوب کا مسئلہ ہے تو آپ تو پلی لسٹ میں ہے جیسے ایک ختم ہوگی دوسری شروع ہو جائے گی تو اس لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آسان ویڈیو رہے گی تو میں آدھے گھنٹے کی بھی ڈالوں گا آپ دیکھیں گے کہ ایک دو ویڈیو تو پہتیس منٹ کی بھی ہے لیکن جب ہارٹ ہے تو آپ بھی نہ بور ہوں ہم بھی بور نہ ہو جائیں تو چھوٹی ویڈیو ڈالتا ہوں تو جیسا موقع مناسب رہے گا ویسا کریں